بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اور پروگرام ہے سٹریٹ فارورڈ دو اعلیٰ افسران اسلامباد پولیس کے نہ صرف تبدیل کیے گئے بلکہ ان کے خلاف انکوئری کا بھی اعلیٰ سطح پہ آخاز کیا گیا ہے ویسے تو بہت سے افسران کی تبدیلی ہوئی ہے اور اسلامباد میں ایک نئی انتظامیہ جو ہے مکمل طور پر آئی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک انتہائی موتبر قابل احترام پروفیشنل جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیں فرط کازمی صاحب وہ تائنات ہوئے ہیں تو ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے جو پیشابرانہ قابلیت ہے کہ وہ اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو وہ سروس چھوڑ گئے تھے پریس سروس لیکن ان کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کی قابلیت کی وجہ سے اور پریس سروس میں جو ایک نام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو واپس لائے گیا اب یہ جو صاحب گئے ہیں دو صاحبان ہیں ایک تو ہیں جی ایس این یونس صاحب بکائی جی اور ایک تھے ایس ایس پی فیشل اب ان دونوں کے حوالے سے قومی تصاب بیورو نے جو ہے وہ تحقیقات کا آگاز جو ہے وہ کر دیا ہے خود وزارت داخلہ بھی انکوائری آڈر کر چکی ہے کیونکہ یہ صرف اتنی سادہ بات نہیں ہے کیونکہ جو یہ سابق آئی جی تھے ایک تو ان کے دور میں اسلامباد میں جو امن و امان کی صورتحال رہی چوریاں اڈکیتیاں سٹریٹ کرائمز اس کی شراب بہت زیادہ بڑھ گئی بہت زیادہ بڑھ گئی اور کسی بھی ملزم کو پکڑنے کے حوالے سے جو پولیس تھی وہ ناکام نظر آئی اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ایس این یونس یہ انکاؤنٹرز میں بھی ملوث رہے جب یہ اسلامباد اور راولپنڈی میں تائنات تھے اور ایسے بھی انہوں نے معاملات ان کے اوپر انزامات ہیں کہ کروڑوں روپیر دے کر لے کر انہوں نے جو لوہیکین تھے جن لوگوں کے مارے گئے انکاؤنٹرز میں مارے گئے ان کو لین دین کے معاملات اس میں بھی یہ ملوث رہے اب یہاں پہ ایک سیچویشن جو ہے وہ آپ کو بتانا بہت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایک گریڈ اکیس کا یا بیس کا جو افیسر ہوتا ہے اس کی کتنی کتن خواہ ہوتی ہوگی دو لاکھ چلیز زیادہ سے زیادہ لگا لیں لیکن جو ان لوگوں کے اساسے سامنے آئے ہیں وہ ان کی آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فراغوگی ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ اسی طرح کے اچھا خاصا مال جو ہے وہ انہوں نے کمایا ہے اور پھر جو دوسری بات کہ یہ جو فیصل ہیں یہ بھی بڑی پورتائیش زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ایک گریڈ ٹھارا انہی کا ایک افسر ہوتا ہے کس طرح آمدن سے زیادہ اساسے بنائے ان کا رین سین آپ دیکھ لیں ان کی کوٹھیاں دیکھ لیں ان کے معاملات آپ دیکھ لیں تو وزارت داخلہ بینے بھی اس کی انکوائری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور نیب کو بھی یہ شکایات بہت زیادہ جو محصول ہوئی تھی وہ بھی اندرون خانہ ان کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں اب جو اس اس پی فیصل تھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک بڑا مشہور سائی نام کا ایک قبضہ نامی گروپ تھا اس کے ساتھ یہ مل کر کام کرتے تھے اور ان کی سپورٹ بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ یہ جو سائی نام ہے نا یہ شیڈول فور میں شامل ہیں تیکر اس کے باوجود ان کو جس طرح یہ سپورٹ کرتے رہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ انہوں نے بزنس بھی کیا موبینا طور پر اور اربوں روپے کی جو زمینوں پر دراول پرنڈ اسلامباد میں قبضہ کرنا کرانا لین دین یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ان کے سامنے ان کے حوالے سے سامنے آئیں اب جو نیو نیو اس حوالے سے جو اب تحقیقات کر رہی ہے انفرمیشن بھی لے رہی ہے تو وہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے لوٹا اور اصل اپنی جو توجہ ہے وہ پیشاورانہ اپنی جو قابلیت ہے اس کی طرف کرنے کی بجائے انہوں نے اور معاملات میں یعنی کہ مال پانی میں اچھا خاصا نام کمایا تو اگر یہ تو ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں اچھے خاصے وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ جو آمدن سے زیادہ ساسوں والا جو ایک کلیر اور ایک فٹ کیس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جی طرح میں نے کہا کہ جس طرح یہ دونوں کی یہ ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ اسلام آباد میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو یقین نہیں بنائیں لیکن وہ نظر نہیں آئی اور اسی وجہ سے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے ان افسران کو جو ہے وہ تبدیل کیا اور بلکہ یہ افسران سابق وزیر آزم عمران خان کے برائراز تحکامات پر سیاسی مقدمات بناتے رہے لوگوں کے اوپر صحافیوں کے اوپر مقدمات بناتے رہے اور جیتی جاگتی جو مثال ہیں وہ محسن بیگ کا کیس آپ کے سامنے ہیں کس طرح اس 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 پی نے اور آئی جی نے جو ہے وہ رپورٹس بیجتے تھے اور ان کی موجودگی میں لوگوں کے اوپر وہ تشدد ہوتا ہے اور عمران خان کو خوش کرنے کے لیے یہ پولیس کا کام نہیں ہے پولیس کا کام ہے میرٹ قانون اور قائدے کے مطابق تفتیش کرنا اور اگر کوئی ملزم ہے عدالتیں موجود ہیں آپ شواہد پیش کریں لیکن یہ ہاں پہ تو یہ سیاسی بن کے اور ان کے بلکہ آلہکار بن کے یہ کام کرتے رہے دونوں اور اسی وجہ سے جب ان کی یہ شہرت داگدار ہوئی اور ان کے اوپر یہ آمدن سے زیادہ ساسے بنانے کے داخلہ کے جانے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ